ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے رمضان مبارک ایفیون اور میری دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح بے اولاد کرے اور ہمارے دوست میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اولاد اولاد بنائے اور انہیں اچھے ہمارل کرنے کی طفیق قطعہ فرمائے آمین سمامین تو کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی ہیں جو یہ بھی میری چانل کو دیکھتی ہیں دوسری مدر میری جو سسٹر اور آئی ہوب کہ آپ لوگونہ انہیں اپنے آپ کو ریڈی کر لیا ہوگا پی پیئر کر لیا ہوگا اپنا شیڈیول سائٹ کر لیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے رمضان میں اپنی ریٹین کو لے کر چلنا ہے کیسے اپنے سہری افتارے کرنی ہے اور اس کے بیچ میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دیکھ پال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پبندی کرنی ہے قرآن پاک کا پڑھنا ہے اور اپنے اپنے ایسے عمل کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور ہم لوگ پبند ہو سکیں اپنی آئندہ زندگی میں بھی ان دنوں کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے یہ ایک ایسے تیس دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پبند کیا ہے اور ہمارا ایک پروپر شیڈیول سیٹ کیا ہے کہ اس ٹائم ہم نے کھانا کھانا ہے اس ٹائم نہیں کھانا ہے نہ صرف اس سے ہمیں اپنے نفس پر کابو پانتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوش نوتی بھی حاصل ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بچارے ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے بڑی مشکل سے کھا پاتے ہیں تو ان کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہوگا بکھا رہنا اور اس سے ہمیں تھوڑی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ خرات کرنی چاہئے تاکہ اور لوگ بھی جو ہیں یہ اپنا گھر میں مال لے کر آ سکیں اور دو وقت کی روٹی کھا سکیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے صدقہ خرات کرنا اور سب سے ضروری بات جب آپ بینگا مدر ہم لوگ جو ہیں اچھے کام کریں گے نماز کی پبندی کریں گے قرآن پاک پڑھیں گے اچھے جو کاموں میں مصروف رہیں گے تو ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں کیونکہ بچے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں پھر اپنے استاد ساتھ سے اور پھر کسی اور سے تو جب وہ بچے اور بچے سب سے زیادہ اٹیج ہوتے ہیں اپنی مدر سے جب وہ دیکھیں گے کہ بچے ہماری مدر اس کام میں مصروف ہیں یہ کام کر رہی ہیں تو ان کے ذہنوں پہ بھی سر پڑے گا اور وہ اچھی چیزوں کی طرف جو ہیں مائل ہوں گے اگر آپ لوگ کی اس چیز کی پبندی نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اچھے کام کریں گے ایک اچھا انسان بنیں گے سب سے ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں اپنے اندر جو ہے پوزیٹیف چیزوں کو لے کر آئیں اگر ہم سب کو پتاتا ہے کہ ہماری اچھی عداد کون سی ہیں بری عداد کون سی ہیں کوشش کریں جو بری عداد ہیں اس مہینے بارکت مہینے میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور بہت ساری سسٹرز ایسی ہوں گی جو کہ نماز کی پبندی کرتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں ڈیلی بیسز پہ اور بہت ساری ایسی بھی ہوں گی بچیاں بچے اور ہاری مدر جو کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں یا تلاوت نہیں کر سکتی ہیں ڈیلی بیسز پہ قرآن پاک کی تلاوت کروں اور نماز کی پبندی کروں ویسے تو میں نماز پڑھتی ہوں لیکن کبھی کبار آپ کو بتا ہے ہم سب لوگ سکپ کر جاتے ہیں تو میں بھی کوشش کروں گی کہ ایسی عداد کو اپنا ہوں جو میری زندگی میں پوزیٹیو چینج لے کر آئے تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا عمل کر سکیں اور ضرور کوشش کریں کہ اپنے اردگیٹ لوگوں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ہم پر رحمت کرے اور ہمیں دلی سکون ملے اور جب آپ کو اچھا عمل کرتے ہیں automatically آپ کو ایک دلی خوشی ملتی ہے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں opportunity دیا اور ہمیں اسے پرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ تھا آج کا vlog امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھا ملے گا اچھا لگے گا ملیں گے ایک اور بھی vlog میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا رمضان مبارک اللہ حافظ